اسلام علیکم دوستو آج کل کے ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے ہارٹ ٹیک جیسی پرابلم کارڈیو ایسکولر جیسی ڈیزیز جو کہ الگ الگ فارم میں موجود ہوتی ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں کارڈیو ایسکولر ڈیزیز کو پیدا ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پلیک فارمیشن دیکھیں دوستو ہماری آرٹریز میں کسی انفلامیشن یا انجری کی وجہ سے ایک پلیک بن جاتا ہے یہ پلیک بندہ کیوں ہیں جب کسی جگہ سے انجری ہوتی ہے تو وہاں پر ہمارے ڈیو بی سیز پلیٹ لیٹ اور کلیسٹرول اس جگہ پر جا کر ایک پلیک بنا دیتے ہیں تاکہ اس انفلامیشن اور بلیڈنگ کو کنٹرول کیا جا سکے دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی پلیک بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس پلیک کی وجہ سے ان آرٹریز کے اندر بلڈ فلو ایکشی طریقے سے نہیں ہو پاتا دوستو اگر یہ پلیک ہمارے دماغ میں بن جائے تو یہ فالج ان کے سٹروک کا باعث بنتا ہے اگر یہی پلیک ہمارے ہارٹ کے اندر بن جائے تو ہمیں ہارٹ ٹریک ہونے کا چانسز ہو جاتے ہیں اور اگر یہ لنگز میں بن جائے تو پلمانری ایمبولیزن کی وجہ بنتا ہے تینوں جگہوں پر سیم پرابلم ہوتی ہے مگر ان کے نام مختلف ہوتے ہیں تو دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سارے چیزوں سے بچیں تو ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جن سے ہماری آرٹریز بلکل صاف رہیں اور ان میں پلیکنگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ وقتن فوقتن صاف ہوتے ہیں تاکہ ہم سٹروک ہارٹ ٹریک پلمانری ایمبولیزم جیسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہیں تو دوستو آج کی سوڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے جہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی ڈرنک کے بارے میں جو آپ اپنے گھر پر ہی بنا سکتے ہیں یہ ڈرنک آپ کی آرٹریز کو صاف کرنے یا کلین کرنے میں بہت ہیلپ کرے گی رسک فیکٹر دوستو کسی بھی گھرلین اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ڈرنک سے کنسلٹ کر لینا چاہیے کیونکہ اگر آپ کو کوئی حال ہی میں ہارٹ اٹیک یا چیز سینے میں درد رہتا ہے چلنے پھرنے میں مسئلہ ہے تو ایک دفعہ آپ اپنے ڈرنک سے کنسلٹ کر لیں تاکہ آپ میڈسن لے کے ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد آپ یہ ڈرنک استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو بلڈ تھنر میڈسن لیتے ہیں مثلاً اسپرین یا لوپرین مغیرہ تو اس کے لیے بھی پہلے اپنے ڈرنک سے کنسلٹ ضرور کر لیں تو دوستو ابھی چلیے جان لیتے ہیں کہ ہم اس ڈرنک کو کیسے اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں دوستو اس ڈرنک کو تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس ساتھ انگریڈینٹس موجود ہونے چاہیے ہیں جن میں نمبر ون پر آتا ہے ایپل دوستو ایپل کے اندر بہت زیادہ پولی فنیولز پائے جاتے ہیں یہ پولی فنیولز ہماری آرٹریز میں ہونے والی ہارڈننگ یعنی کہ سختی کو کم کرتے ہیں اور انہیں نرم رکھتے ہیں اور لڈیل کلسٹرول کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے دوستو نمبر ٹو پر آتا ہے گارلک یعنی کہ لیسن دوستو گارلک ہماری آرٹریز میں موجود بلیکنگ کو ختم کرتا ہے ان سے آرٹریز کو بچاتا ہے اس کے ساتھ ہمارے بارڈیز میں پلیٹلٹ ایگرگیشن یہ کہ جب پلیٹڈ ایک گچھے کی شکل افتیار کر لیتے ہیں تو انہیں پلیٹڈ ایگرگیشن کہتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے اور بلیڈ کلوٹس ہونے کی چانسز کو بھی بہت کم کر دیتا ہے بلیڈ کو ساف کرتا ہے اور لو ڈینسٹی کلسٹرول کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے دوستو گارلک ہمارے بلیڈ پر آتا ہے کو بھی کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے پراؤپرٹیز مجود ہوتی ہیں جو کہ جسم سے انفلامیشن کو کم کرتے ہیں اور مٹاپا کنٹرول کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں دوستو نمبر فور پر آتا ہے اولیوائل دوستو اولیوائل کے اندر مونو انسچوریٹڈ فیٹی ایسٹ اور پولی انسچوریٹڈ فیٹی ایسٹ مجود ہوتے ہیں جو کہ ایچ ڈیل کلسٹرول کو بڑھاتے ہیں اور ایل ڈیل کلسٹرول کو کم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں دوستو نمبر 5 پر آتا ہے پلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچ دوستو کالی مرچ کے اندر انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں اس کے اندر پائے جانے والا پیپرن ہی بہت ساری میڈیسن پروپرٹیز رکھتا ہے یہ فری ریڈیکل کیمیکلز کو کم کرتا ہے اور پیپرن ہلڈی کو ابزورب کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے دوستو نمبر 6 پر آتا ہے لال مرچ دوستو یہ لال مرچ بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے بلڈ ویسل کی مضبوطی کے لیے بھی کام کرتی ہے اور پلیک فارمیشن کو کم کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بلڈ ویسل کو ڈیلیٹ کرتی ہے اور بیپی کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے دوستو نمبر 7 پر جو انگریٹنٹس ہیں وہ ہے لیمن دوستو لیمن بلڈ کو کلین کرنے اور لیور کو ڈیٹاکسی فائز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور باڈی کے اندر الکلینیٹی کو بڑھا دیتا ہے اور کلیسٹرول کو کم کرتا ہے اس کے اندر پائے جانوارا ویٹیمن سی اور فلیونائیڈ کی وجہ سے ہی یہ میڈیسنل پروپیٹیز رکھتا ہے دوستو یہ 7 انگریٹنٹس ہیں جن کو ملا کر ہم اس ڈرنک کو تیار کریں گے اور میں نے آپ کو ان کے بیانی فیٹس ان کے فائدے بھی بتا دیئے ہیں دوستو اس ڈرنک کو بنانے کے لیے ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے آدھا کپ پانی اس میں ایپل لے لیجئے اسے کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کار لیں اور اس کا چھلکہ نہیں اتارنا کیونکہ اس کے چھلکے کے اندر ہی اصل میڈیسنل پروپیٹیز موجود ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ایک ٹری سپون اولیوائل ایک چھوٹکی کالی میرچ ایک کلوو لیسن کی ایک سکھی ہوئی لال میرچ آدھا لیمون اس کا رست نچوڑ لیں اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ایک انچ ہلدی کا ٹکڑا دوستو اس کو ایک بلینڈر کے اندر ڈال لیں اور ان کو پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے بلینڈ کر لیں دوستو بلینڈر کرنے کے بعد آپ اس کو ایک گلاس کے اندر ڈال لیں اور ڈیلی اس کو صبح کا ٹائم آپ نے پینا ہے دوستو سات دن لگاتار آپ نے اس کو صبح کا ٹائم پینا ہے اس کے بعد آپ نے دو دن وقفہ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے سات دن اس کو ریگولر پینا ہے دوستو اس ڈرنک کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ جتنی دیر چاہیں اس کو پی سکتے ہیں اس کو پینے کے بعد آپ کو اپنے جیسیم کے اندر واضح فرق محسوس ہوگا اور آپ کے جو آرٹریز ہیں وہ بلکل کلین ہو جائیں گے آپ کو ہارٹ اٹیک یا سٹروک جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دوستو امید کرتا ہوں آپ کے یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت